قومی اور سبائی اسمیلیوں کے ایکیس حلکوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن سیکٹریٹ میں مرکزی مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے ڈی جی مانیٹرنگ حارون شنواری کہتے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو کوئی براہ راست شکایت محصول نہیں ہوئی سجاد کازمین کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے مزید کیا کہا یہ جانیں گے بتائیے گا سجاد ایکیسی حلکیں ہیں جہاں پر بلا تاتل پولنگ کا عمل جاری ہے سب آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ عمل جاری رہے گا اس حالے سے الیکشن کمیشن کے جو سیکٹریٹ ہے یہاں پر ایک مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جس کو الیکشن مانیٹرنگ کنٹرول سنٹر کا نام دیا گیا ہے جہاں پر تمام کی تمام کمپرین جو کہ آتی ہیں انس کو بروقت اس کے والے سے قدمات بھی کی جاتی ہیں اور بقیدہ متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ان کو ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں اس کنٹرول روم کے جو انچارج ہے انڈی جی منیٹرنگ حارون شنواری ممارسات موجود ہے ان سے جانا کی کوشش کرتے ہیں سر اب تک کیا سٹیٹس ہے کتنی کمپرین آپ کو ریسی ہوئی ہیں کمپرین کس ذریعے سے آپ کو محصول ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ فروزہ والا میں کوئی چلڑائی چگڑے کی صورتحال بھی بنی ہے وہاں سے متعلقہ اپنے کیا ہدایات اب تک جاری کی جی شکریہ دیکھیں چار ٹیرز پر کنٹرول روم ہے یہ مرکزی کنٹرول روم ہے اور ہم صوبائی ریجنل اور زلی صدق پر ہمارے کنٹرول روم بنے ہوئے سب سے ہم رابطے میں ہیں لینڈ لائن سے اور لمح لمح کی رپورٹ لے رہے ہیں یہ جو ابھی تک ہمیں کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی ہے اللہ کے فضل سے تمام جگہوں پر پولنگ کا عمل سموتلی جاری ہے ایک جگہ پہ وہ کارکنان کے آپس میں تصادم ہو گیا تھا اس کے لئے دیر کے لئے پولنگ رکی تھی جو الحمدللہ ریپورٹ آ گئی ہے اور فورا ریزیوم ہو گئی ہے تو پولنگ کا عمل اس وقت تمام چاروں سوہوں میں اکیس حلقوں پر جاری ہے سلام نے سن رکھا ہے کہ یہ جو حلقیں جب پر یہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی سرویسز بھی محتل ہیں موبائل سرویسز بھی محتل ہیں تو آپ کو کمپلین پھر کیسے ریسیب ہو رہی ہیں اور کیسے آپ اس کا زیادہ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا پہلے بھی عام انتخابات میں جو بھی رہا رہا ہے وہ زیادہ تر ہم لینڈ لائن پہ کرتے ہیں اور اپنے ڈی آر اوز کی ذریعے وہاں پہ ہم نے ان کو دیا ہوئے ڈسٹرک الیکشنش کامیسٹر کو بھی ٹیلی فونی کے لیے اور وہاں پہ ہم جو ہمارا ایک نیٹورک ہے ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر جو زل میں موجود ہیں ساتھ میں اس کی مانیٹرنگ ٹیم اور پھر اس کی اوپر ریجنل مانیٹرنگ آفیسر تو وہ وہی پہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ڈیریکٹ ٹیلی فون پہ ہیں وہ سارے پچھلے چالیس دنوں سے وہ سارے ایکیس حلکوں میں متحرک ہیں تو یہ پوری یہ ہے کہ اب اگر نیٹ سرویس کا ہمیں کنٹرول روم کو ایشیو نہیں آرہا اور ہم ان سے علامہ ویلوپک رپورٹ دے رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آتا ہے تو اس پہ بھی ہم ایکشن لیتے ہیں بہت شکریہ سار آپ نے جانا ان کے ساتھ یہ جو کنٹرول روم ہے اس میں مختلف ڈیکس یہاں پہ بنائے گئے ہیں جو کہ منیٹرنگ کے حوالے سے اپنی خدمات دے رہے ہیں یہاں پہ میرے اکر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرینٹ بھی نصب ہیں جہاں پر مختلف چینلز کی اوپر جو ٹی وی چینلز کی اوپر کمپلین آتی ہیں وہ کس نویت کی ہیں کاب ریسیو ہوئی ہیں اور کاب اس کو ریزولف کیا گیا ہے ساتھ ساتھ مختلف چونکہ ہم نے دیکھا کنٹرولنسیز پوری نیشن وائیڈ ہیں سندھ میں بھی ہیں کے پی کے میں بھی ہیں بلوجسان میں بھی ہیں تو اس مطالق کس کس کنٹرولنسیز سے کتنی کمپلین ریسیو ہوئی ہیں وہ اس کا بقیدہ طریقہ کار ہے ساتھ یہ مختلف کنٹرولنسیز کو والے سے جو کنفریکس آتے ہیں ریپورٹس ہوتے ہیں انس کے والے سے کمپلین کے والے سے بقیدہ طریقہ کار مینشن ہے لینڈ لائن نمبر ہے جو کوئی اٹیچ ہے مختلف یونیورسل لینڈ لائن کے نمبر نام جو ہے وہ دیا گیا ساتھ کمپلین کے والے سے ایمیل ایڈریس بھی گیون ہے ساتھ ایمیل تک جس حولت ہے وہ دی گئی ساتھ مختلف سکرین پیان نصب ہے جہاں پر مختلف منیٹرنگ کی جاتی ہے جہاں پر کچھ ریپورٹ ہوتا ہے واقعہ تو متعلقہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریٹرننگ افسر ہیں یا دیگر جو عددار ان کو رابطہ کی جاتا ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو سارڈ ہٹ کیا جائے فروز والا سے کمپلین کے والے سے یہاں پر کنفیس کیا گیا اور کہا گیا کہ وہاں پر ایک اس طرح کا واقعہ ریپورٹ ہوئے اس کے والے سے باقیدہ دائیات جاری کی گئی ہیں لیکن اب تک سموت لی عمل جاری ہے جو تقریباً 21 کنسٹرنسی میں شام پانچ میں تک کا وقت دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹارنوٹ کتنا ہوتا ہے بہت شکریہ سجاد آپ نے آگاہ کیا